بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں مرزا حاور محبوب جو کہ مکہ سے آن لائن ہوں ابھی ٹائم ہوئے جی ایک ہونے میں تقریباً پانچ منٹ ہیں بھی اور ٹمپریچر ہے جی مکہ کا آج 47 کرمی بہت زیادہ ہے روڈو بے بھی رچ ٹھیک ٹھیک ہے کیونکہ تین بجے تک کرفیو میں نرمی ہے تین بجے کے بعد اگر جس کے پاس تصریح نہیں ہے اسے جرمانہ ہوگا ٹھیک تھاک جرمانہ ہوگا دس ہزار ریال جرمانہ تصریح بغیر اگر آپ کرفیو ٹائم پہ باہر نکلتے ہیں تو مجھے ابھی تھوڑا تھا کچھ سمان حریدنا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ سے ایک بندے کو ملنے تین بجے سے پہلے پہلے آفیس کو کچھ سمان لینا تھا تو میں پی لینے کے لیے نکلا ہوں ماسک وغیرہ گلاوز وغیرہ جس وقت بھی باہر جانے ہیں پہن کے جانے ہیں کیوں کہ ماسک اور گلاوز کے بغیر اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جرمانہ ہوگا اور ٹھیک تھاک جرمانہ ہوگا جرمانہ ایک ہزار ریال سے لے کے دس ہزار ریال تک جرمان ہے اور سزا بھی ہے اس لیے ان چیزوں کا حاصل کرنا جو بھی سعودی اریبیا میں موجود ہیں وہ اپنے کرفیو ٹائم میں باہر نہ نکلیں اس کے بعد جی پاکستان میں کرفیو لگ گئے سیل کر دیئے ہیں بہت سارے سٹیز پنجاب کے لاہور گجرہ مالا فیصل آباد گجرات سیال کورٹ ان میں بھی کچھ محلے ہیں جو وہ سیل کر دیئے گئے ہیں تو پاکستان میں جس طرح کرونا بڑھ رہا تھا نا جی یہ بڑی خطرے کی بات تھی اور ابھی بھی خطرے کی بات ہے جب تک یہ ٹوٹلی اس پر قابو نہیں پا لیا جاتا کیونکہ جس وقت پوری دنیا میں کرونا ٹھیک ٹھیک بڑھ چکا تھا تو پاکستان میں کیسیز اتنے زیادہ نہیں تھے یہ کیسیز تب بڑے ہیں جس وقت یہ پچیس رمضان کے بعد کرفیو میں تھوڑی سنرمی کی گئی ہے عید کے دنوں میں جو رش ہوئے ہیں عید کا اور عید کے بعد جو ابھی رش ہو رہا ہے اس وجہ سے زیادہ کیسیز بڑھے ہیں اور اب یہ پوری دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے ماہرین کے مطابق کہ جی اگست میں اگست تک اگر یہی پوزیشن رہی کنٹرول نہ کیا گیا تو ڈیپتھ ریٹ بہت ہائی لیول تک پہنچ جائے گا جس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں تو اس کو اللہ پاک حیر کرے اللہ تعالیٰ کرم کرے اس وپا کو پوری دنیا سے جلدی جلدی حتم کرے سب کو حیروفیت میں رکھے اس وقت کو سبر سے گزارنا ہے برداشت نہیں کرنا کیونکہ سبر کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ سبر کرو قرآن پاک میں بھی تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے تلقین کی گئی ہے مسلمانوں سے سبر سے کام لو ہر انسان کو کہا گیا کہ سبر سے کام لیں کسی بھی معاملے میں لیکن برداشت کا کہنی کہا گیا تو اس لئے اس کو برداشت نہیں کرنا اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اپنی حکمت عملی سے ختم کرنا ہے لڑ کے نہیں ختم کرنا کیونکہ یہ وائرس ہے اس کے ساتھ لڑتنا تو نہیں ہے اپنی حکمت عملی سے احتیاطیں کر کے تو پھر اس کو ختم کرنا ہے تو انشاءاللہ پاک حیر کرے گا ہو جائے گا ختم انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہم لوگ احتیاط کریں گے ڈسٹنس رکھیں گے گلاوز وغیرہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان سب پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا ہم سب پہ اللہ رحم فرمائے گا اپنا کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ یہ حتم ہو جائے گا جلدی اسی کے ساتھ میں اب اپنی ویڈیو کو ہتم کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا میں اب ادھر رکھنے لگا ہوں کیونکہ اپنا سمان لینا ہے اور ادھر ہی میں نے اپنے ایک بندے کو کہا ہے کہ ادھر ہی میرا ویٹ کرے تو وہ ادھر ہی آئے گا تو انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رحم فرمائے آپ سب پہ اللہ صحت فرمائے دے اللہ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ